خاص طرح پر چلتے رہیں گے پاکستان کے امریکہ سے تعلقات آنے والے آنے والے کئی سالوں میں خالباً وہ تعلقات بہت اچھے نہیں ہوں گے بہت اچھے بہت فرینڈلی نہیں ہوں گے ایک امریکہ اور بھارت کے تعلقات جی جو مودی صاحب گئے ہیں واشنگٹن میں یہ اس کو آپ ایسے نہ دیکھیں کہ مودی صاحب کی کوئی کامیابی ہوئی نہیں امریکہ اور مودی صاحب سے پہلے یعنی آپ چلے جائیں تین پچھلے امریکی صدور پر چلے جائیں یعنی بل کلنٹن صاحب نے انڈیا سے ایک سٹیڈیجی نہیں بنائی کہ انڈیا ہمارا دوست ہوگا پھر بوش دور میں وہ آگے بڑھا پھر اس کے بعد اب اوبامہ دور میں وہ آگے بڑھنی کی چیز اور اصل جو چیز ہے چاہے جو مرضی کہیں وہ ہے چائنہ جو مرضی آپ کہہ لیں کیونکہ چائنہ کے ساتھ اس لیے تعلقات اچھے رکھنے ضروری ہے مغرب کیا کہ ان کے ساتھ ٹریٹ کرنا ہے لیکن جو باقی ایشیوز ہیں اس پر انڈیا اور امریکہ ایک پیچ پر ہیں پاکستان اور چائنہ اب ایک پیچ پر ہے پاکستان کے لیے سمجھنا لوگوں کے لیے سمجھنا سوڑا مشکل ہی ہے کہ ہم ہمیشہ دیکھتے رہے ہیں امریکہ اب چائنہ چائنہ آپ کا مین آنے والے کچھ عرصے میں تحادی ہے ریاست پاکستان کی بات ہو رہی ہے ریاست پاکستان کی اچھا اب یہ لوگ اس کو سمجھنا بھی شاید اس کو عرصہ لگ جائے کہ اچھا اب چین ہمارا دوست ہے ہم کہتے تو ہمیشہ رہے ہیں واقعی اب وہ صورتحال آگئی ہے کہ پاکستان کے امریکہ سے پچھیدہ تعلقات ہیں انڈیا کے بہت اچھے تعلقات ہیں وہ ریجن کے اندر ایک چینج جا رہا ہے ابھی میں زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا لیکن اس کے اندر آپ کے پانی پانی کا بڑا رول ہے پانی آپ کے جو سمندر ہیں ان کا بہت بڑا رول ہے اس میں ایشا پیسیفک ساؤٹ چائنا فلپائن اور یہ شنگریلا ڈیالاؤگ پین ہوا تھا میں اسے ڈیٹیلز میں نہیں جانا تھا میں سے بھی بتا رہا ہوں کہ اب اس ریجن میں اس پورے خطے میں اوپر چینجز آ رہے ہیں اچھا اوپر جو چینجز آ رہے ہیں اب اس میں عرب ممالک غالباً ایک پالسی اپنی اختیار کرنی ہے انہوں نے آنے والے دنوں میں کہ وہ کس تک امریکہ کے ساتھ ہوگی کس تک چائنا کے ساتھ ہوگی ایران نے پالکسی ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ ایران چائنہ کے ساتھ جاتا ہے انڈیا کی انویسمنٹ لے کے چاہ بہار میں یا امریکہ کے ساتھ جاتا ہے ایران کے لیے بھی بڑا مشکل ہوگا بیلنس کرنا ہے ایران ذرا سا اگر جاتا ہے امریکہ کے ساتھ تو ادھر سے عرب ممالک دھوڑ دوس کر دیں گے دیکھ رہے ہیں ریجن میں سٹیٹیجی چینج ہو رہی ہے ایران بہت زیادہ جاتا ہے اگر کیونکہ ایران کئی فرنس پر لڑے رہے ہیں افغانستان کے اندر پاور اس طرح سے گیم چلتا رہے گا سارا ہوتا رہے گا ریشیا بھی شیڈوز میں بیٹھ رہے ہیں اور آنے والے جنہوں میں سامنے لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ کہ آپ کی جو پولٹیکل ایلیٹ ہے اس کو ہمیشہ جو پولٹیکل ایلیٹ سے مراد جتنی جمہوریت ہیں جمہوریت ہیں رہے ہیں یا فوجی ڈکٹیٹرز ہیں پاکستان میں آخر میں ان کا فیصلہ امریکہ سے ہی ہوتا رہا ہے ہمیشہ واشنگٹن سے ہی ہوتا رہا ہے پہلے بار ایسا ہو رہا ہے کہ میڈلیسٹ کے اندر جو توڑ پھوڑ ہو رہی ہے حکومتوں کی ریاستانوں کی وہاں پر انفلوئسٹ ہو ہے امریکہ کا لیکن اتنا زیادہ شاید نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں امریکہ یہ کہے کہ سعودی عرب نے ایسے ہی کرنا ہے ایسا شاید نہ ہو پائے آپ سے بڑی سعودیشی ہو رہی ہے کہ پاکستان معاشی طور پر کھوکلا ہو رہا ہے اچھا میں مثال آپ کو ایسے دیتا ہوں آج میں نے کسی جگہ پر پڑھا تو بڑی ضبطت بات تھی اور پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں پرگرام میں اب مثال کے طور پر آپ دوسری جنگ عزیم کو لے لیں ہٹلر ہار گیا تھا ایسی ہوا نا جو برے سنگل کے مسلمان تھے آپ کو پتہ ہمدردی کس کے ساتھ ہے ہٹلر کے ساتھ ہٹلر ہمارے ایرو تھا وہ انگریزوں سے لڑا تھا نا ہٹلر اور اتنا پاپولر تھا اس وقت انڈیا میں انڈیا اور پاکستان جب یہاں پہ ہٹلر اتنا پاپولر تھا کہ جو عورتیں تھیں گاؤں دہاتوں میں انہوں نے اپنے برطنوں کا نام رکھ لیا تھا جرمن سلور آپ سن رہے نا جرمن سلور کا برطن جرمن سلور کیا تھا ہم جرمنی کے ساتھ تھے ہٹلر ہار گیا لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوا برطنیہ نہیں جیتا برطنیہ بھی چھوٹ گیا دیکھیں نا کیا ہوا برطنیہ مضبوط نہیں ہوا ہٹلر بھی ہار گیا اور برطنیہ بھی چھوٹ گیا اور برطنیہ چھوٹا اس لیے کہ برطنیہ ایک تو آزادی ہم نے لی نا ہندوستان نے بھی آزادی لی پاکستان نے بھی لی کئی ملکوں نے لی مگر وہ آزادی لینے میں بنیادی فیکٹر کی تا کہ برطنیہ خود پر کمزور ہو گیا تھا اس سلطن اور فائدہ کس نے اٹھایا فائدہ امریکہ نے اٹھا لیا اور پاور کونسی بنی سیکنڈ وار کے بعد امریکہ امرج ہو گیا دنیا میں کہ پاکستان میں لوگ 1947 کے بعد سے یہ پاکستان میں انڈیا میں لوگ زیادہ تر پاکستان کے ویسٹ آل انٹیڈ رہے نا ہمیشہ ہمیشہ دیکھتے نا مغرب کی طرف مغرب پتان یہاں انگلینڈ ادھر سیٹل ہو گئے یورپ میں چلے گئے اب وہ چیز کیونکہ چینج ہو رہی ہے نا ایک چیز لوگ اس کو شاید صحیح طرح سمجھ نہیں پا رہے کہ دنیا میں ایک چیز تبدیل بہت بڑی تبدیلی آ رہی جو آج نہیں اگلے کوئی بیس تیس چالیس سال کی پلیننگ ہو رہی ہے شفٹ ہو رہی ہے دنیا کہ پاکستان چائنہ کے ساتھ ہوگا زیادہ امریکہ کے ساتھ تعلقات آپ کے ایسے چلتے رہیں گے اوپر نیچے امریکہ کا مین اتحادی جو ہے وہ اب انڈیا ہوگا اور انڈیا کے ساتھ اصل جو ان کے تعلقات ہوگے وہ باقی ساری باتیں ہوتی ہیں کہ وہ ثقافتی میں لے اور یہ اور ٹھیلہ اور کپڑے اور ساریاں اور یہ اصل ہوتا ہے پھر اسٹریڈی جی آپ کا دفاع آپ کی ملٹری ٹائز آپ کی ایکنومک ٹائز اور یہ ہے دشمن ایک ہے اور وہ ہے چائنہ سامنے اب دشمن کہیں جو بھی کہیں لیکن ہے چائنہ ہی نا اصل تو چائنہ کا رول ہے ورنہ کونسی محبت جا گئی موڈی صاحب کی اور امریکہ کی مطلعہ بھارت کی تو ایک سٹیٹیجی ہے اب اس سے پاکستان کیسے نکلتا ہے آگے اس صورتحال سے ایک میں رہا تو بریک میں بات کرتے ہیں کیونکہ یہ یہ بڑا ایپورٹنٹ شفٹ ہو رہا ہے پورے ریجنل اور اس کے اثرات اب پڑھ رہے ہیں ان سیاست دانوں پہ ان جماعتوں میں جو ہمیشہ جن کے ذہن میں یہ رہا ہے کہ مغریب کی سپورٹ مغریب کی سپورٹ اور ابھی شہدہ ترے مغریب کی سپورٹ ان کو مل جائے گی ان کو یقین ہے اس بات کا کہ مغریب کی سپورٹ ان کو مل جائے گی لیکن جو ریاست ہے وہ جا رہی ہے چائنہ کی طرف